کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور معروف آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِسَانَا اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کریں جب تک گھر کے آگن میں والدین زندہ ہیں اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں اللہ کی برکتیں اترتی رہتی ہیں جب تک گھر کے آگن میں والدین زندہ ہیں اللہ رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے اللہ زندگیوں میں بہاریں عطا کرتا ہے یاروں ان سے پوچھو جا کر کے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں جن کے والدین دار فانی سے رہلت فرما چکے ہیں ان سے پوچھے جا کر کے کہ جب عید کا دن آتا ہے بقر عید کا دن آتا ہے تو وہ کتنا احساس کرتے ہیں اپنے والدین نہ ہونے کا ان کے دل کتنے مایوس ہوتے ہیں جن کا بھاپ انتقال کر جاتا ہے ان بچوں کی دنیا بدل جاتی ہے جن کی ماں چلی جاتی ہے ان بچوں کو پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک شخص شہابہ اکرام کی انجومن لگی ہوئی تھی اور میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص بارکاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد میں عریضہ پیش گیا یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارکاہ میں ایک مقدمہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی اس کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں ارشاد فرمایا بتا تیرا مقدمہ کیا ہے بتا تیرا کون سا کیس ہے بتا تو کون سی بات لے کر کے آیا ہے آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ میں جوان ہوں اور میں بہت زیادہ محنت مشکل کر کے روپیہ اور پیسہ کماتا ہوں یا رسول اللہ جب میں گھر سے کام کرنے کے لیے لکلتا ہوں تو دھوپ کے تھپیڑے میرے چہرے پر لگتے ہیں میں کئی کوس جو پیدل سفر کر کے جاتا ہوں گرم گرم ریت میرے پیروں کو لگتا ہے یا رسول اللہ میں دوسروں کی بوریاں اٹھا کر کے جو پیسہ کماتا ہوں دوسروں کی مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہوں میں پیسے کو گھر میں لا کر کے رکھ دیتا ہوں اور جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں تو میرا باپ میری بغیر مرضی کے پیسے کو خرچ کر دیتا ہے میرا باپ میری بغیر مرضی کے اس پیسے کو جو جہاں چاہتا ہے وہاں خرچ کر دیتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے باپ کی شکایت آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں میں یہ مقدمہ لے کر کے آیا ہوں کہ میں مہنس سے کماتا ہوں میرا باپ میری کمائی میں سے وہ پیسہ خرچ کر دیتا ہے وہ روپیہ خرچ کر دیتا ہے اللہ اکبر قبیرہ باپ اتنا سنا نہ دونوں عالم کے دھولہ کی آنکھوں سے آنسو نکننے لگے مصطفیٰ رونے لگے کہ میں اپنے باپ کی شکایت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر کے آیا ہوں کہ میرے محنت کے پیسے کو میرا باپ اٹھا دیا کرتا ہے وہ باپ جب چلنا نہیں آتا تھا نا تو انگلی بکر کر جس باپ نے چلنا سکھایا ہو وہ باپ جب کھانا نہیں آتا تھا نا لکمیں توڑ توڑ کر کے چھوٹے چھوٹے سے جس کے موں میں دے کر کے اسے جوئن پروان چڑھایا ہو وہ باپ جس نے کئی مرتبہ اپنے کاندے پر بیٹ کر کے نراستہ بارگر آیا ہو وہ باپ جو تیری تعلیم اور تیری ترقی کے لیے دن رات محنت کرتا رہا وہ باپ جو دوسروں کی اچھی اور بھری سنتا رہا وہ باپ جو پوری زندگی یہ سپنے دیکھتا رہا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو میرا سہارا بنے گا میرا بیٹا جوان ہوگا تو مجھے سکون ملے گا میرا بیٹا جوان ہوگا تو مجھے رات اور آرام ملے گا آج اسی باپ کی شکایت کہاں پہنچی ہے جو بارگاہ سب سے عظیم بارگاہ ہے اس بارگاہ میں آج باپ کی شکایت پہنچی ہے اے حبیب اللہ میرا باپ جوانا میرے پیسے کو خرچ کر دیا کرتا ہے میری اجازت نہیں لیتا مجھ سے پوچھتا نہیں ہے نہیں پوچھتا کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا ہے میں مہنت کر کے روپیاں کما کر کے لاتا ہوں میں محنت کر کے پیسہ کما کر کے لاتا ہوں میرا باپ اس پیسے کو خرچ کر دیتا ہے میرا باپ اس روپیے کو خرچ کر دیتا ہے دو عالم کے دولہ کی آنکھوں سے آسو نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے نادان تو یہ تو بتا دو کس کا ولد ہے آنے والا کہتا ہے اپنے باپ کا میرے مصطفی ارشاد فرماتے ہیں نادان تو یہ تو بتا دو کس کی ملکیت ہے آنے والا کہتا ہے اپنے باپ کی ملکیت ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نادان یہ بتا تری دولت کس کی ملکیت ہے آنے والا کہتا ہے تیرے باپ میرے باپ کی ملکیت ہے اللہ اکبر کبیرہ تو عالم کے دولہ مسکرائے ہیں مسکرانے کے بعد میں رشاد فرمایا ہے کہ جب تُو اپنے باپ کا ولد ہے جب تُو اپنے باپ کی ملکیت ہے اور جب تری دولت ترے باپ کی ملکیت ہے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں جاہے گا خرج کرے گا وہ جس کو جاہے گا دے گا وہ جہاں جاہے گا لٹائے گا تُس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو عالم کے دولہ ارشاد فرماتے ہیں جا جا اپنے گھر چلا جا اپنے والد کے ہاتھوں کو چوم اپنے والد کو سینے سے لگا اپنے والد کو راضی کر لے میں محمد تری جنت کی زمانت لیتا باوہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلح کے عالی غزرت مسلح کے اہل سنت علماء اہل سنت زندبہ زندبہ سبحان اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا باپ دنیا میں جس سے راضی ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے سمجھ میں تو آرہے ہیں مزرات کے سمجھ میں آرہے ہیں تو ذرا بولیں اپنے زندہ دلی کا حساس کرائیں بولیں ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ باتوں کو اٹھا کر کے بول دیں یا رسول اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا باپ جس سے راضی ہے جس کی ماں جس سے راضی ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے کون ہے دوسرا پہلو اس کا کیا ہے جس کا باپ جس سے ناراض ہو جس کی ماں جس سے ناراض ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور باپ جیسا پیار ماں جیسی ممتہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ایک شخص تھا اس کی شادی ہوتی ہے شادی ہوئی نا تو چند سال کے بعد میں ایک یا دو سال کے بعد میں اس کے آنگن میں ایک بھول جیسا بیٹا پیدا ہوا بول دے ذرا سکا اس کے یہاں بھول جیسا ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کی تربیت اس کی ماں نے کچھ ہی ماں کی تھی کچھ ہی مہینے کی تھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا اب ماں کی ممتہ کا سایا جو تھا نا وہ سر سے اٹھ گیا اب ماں کی ممتہ جو ہے نا اسے دنیا میں کئی نہیں ملتی اب وہ جہاں بھی جاتا ہے سب کا پیار ملتا ہے باپ کا پیار مل جاتا ہے بھائی کا پیار مل جاتا ہے دوست کا پیار مل جاتا ہے پڑوسیوں کا پیار مل جاتا ہے کنبے والوں کا پیار مل جاتا ہے قبیلے والوں کا پیار مل جاتا ہے رشتے داروں کا پیار مل جاتا ہے لیکن اگر اسے دنیا میں پیار نہیں ملتا تھا نا تمہا کا ممتانی ملتی تھی نا وہ ماں کی وہ ماں کو بڑا محسوس کرتا تھا ماں کو بڑا یاد کرتا تھا چند لوگوں نے مشورہ کیا یار اس شخص کی جو ہے نا شادی کرا دو اس کے بچے کو پیار مل جائے گا اس بچے کو پیار مل جائے گا اس بچے کو اس کی ماں مل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ چند لوگوں کے مشورے کے بعد میں اس شخص نے شادی کر لی اب شادی کے چند دنوں بعد میں وہ بیٹا اس کے پاس آتا ہے آنے کے بعد میں باپ نے اپنے بیٹے کے رخصاروں کو بوسا دیتا ہے ماتھے کو بخص بوسا دیتا ہے اور بوسا دینے کے بعد میں جو اینک کہتا ہے اے بیٹا تو یہ تو بتا تیری پہلے والی امی اچھی تھی یا یہ والی امی اچھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بیٹے سے اتنا کہانا بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بیٹا زارو قطار رونے لگا اور زارو قطار روتے ہوئے کہتا ہے اپا حضور میری پہلی والی جو ماں تھی نا وہ بہت بڑی جھوٹی تھی اور یہ جو والی امی ہے نا یہ بہت زیادہ اچھی ہے وہ جو تھی نا وہ بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتی تھی یہ جو امی آئی ہے نا اب یہ بہت زیادہ سچ بولا کرتی ہے اببہ انہیں اتنا سنانا سن کر کے کہا بیٹا کیوں کس لیے وہ تری امی جھوٹی تھی وہ بیٹا کہتا ہے جب میں شرارت کرتا تھا نا جب میں شرارت کرتا تھا تو وہ میری ماں کہتی تھی کہ آج شام کو میں تجھے کھانا نہیں دوں گی آج شام کو میں تجھے اپنے پاس میں لٹاؤں گی بیٹا کہتا ہے کہ جب شام کا وقت آتا تھا شام کا وقت ہو جاتا تھا تو پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا کرتی تھی اپنے پاس بلا کر کے گرم گرم روٹیوں کے لکھ میں میرے موں میں دیا کرتی تھی اور جب سونے کا وقت آ جایا کرتا تھا تو مجھے اپنی آغوشی رحمت میں لے کر کے سویا کرتی تھی مجھے اپنی گود میں لے کر کے سویا کرتی تھی اتنی بڑی جھوٹی تھی کہتی تھی روٹی نہیں دوں گی سب سے پہلے روٹی دیتی تھی اتنی بڑی جھوٹی تھی کہتی تھی اپنے پاس نہیں سلاوں گی سب سے پہلے مجھے لے کر کے سویا کر دیتی اے میرے ابا جب سے یہ میری ماں ہی ہے نا یہ میری ماں اگر میں شرارت کرتا ہوں نا تو کہتی آج شام کو تجھے میں کھانا نہیں دوں گی یہ ماں بڑی سچی ہے میں نے اتنی پتنی کتنی راتیں گزار دی ہیں جن راتوں میں اس ماں نے مجھے کھانا نہیں دیا اللہ اکبر کبیرہ جب میں شرارت کرتا ہوں نا تو یہ ماں کہتی ہے کہ تیرا بستر لگا کر کے نہیں دوں گی کتنی راتیں میں نے ایسی سو کر کے گاڑی ہیں جن راتوں میں مجھے بستر تک میسر نہیں ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ شکایت کرتا چلا جا رہا ہے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیٹا کہتا ہے وہ ماں میری جوانے اتنی بڑی چھوٹی تھی اتنی بڑی چھوٹی تھی کہ وہ ماں کہتی تھی پیٹا آج جوانا میں تجھے بہت زیادہ عذیبت اور بہت زیادہ تکلیف دوں گی لیکن جب سام کا وقت آتا تھا تو بہت زیادہ پیار مجھ سے کیا کر دی تھی لیکن یہ ماں کہتی ہے کہ آج میں تجھے عذیبت دوں گی آج میں تکلیف دوں گی تو یہ مجھے عذیت دیتی ہے یہ مجھے تکلیفیں دیتی ہے اللہ اکبر قبیرہ ادھر باپ بھی رو رہا ہے ادھر بیٹا بھی رو رہا ہے باپ بھی روتا چلا جا رہا ہے بیٹا بھی روتا چلا جا رہا ہے باپ نے اسمان کے طرف جوہے نا موکہ اٹھا کر کے دعا مانگی ہے موکہ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے باپ رب کی رحمت کا جواب آتا ہے اے نادھان جسے کوئی پیار نہیں کرتا اسے پیدا کرنے والا خالق و مالک پیار کرتا ہے جسے کوئی سہارا نہیں دیتا اسے پیدا کرنے والا خالق سہارا دیا کرتا ہے جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا اس رب کی رحمت اسے سینے سے لگایا کرتی ہے جن بچوں کی ماں مر جاتی ہیں جن بچوں کی ماں انتقال کر جاتی ہیں جن بچوں کے سر سے ممتہ کا سایہ چلا جاتا ہے جن بچوں کے سر سے پیار کا سایہ چلا جاتا ہے اللہ کی رحمت کا سایہ ان بچوں کے سل پہ آ جایا کرتا ہے اللہ کی ممدہ کا سایہ ان بچوں کے سل پہ آ جایا کرتا ہے اور دنیا میں کوئی گلے سے لگائے یا نہ لگائے ماں کے انتقال کے بعد میں ستر ماں کی ممدہ کا پردہ اسے اپنی رحمت میں لینی آنیا سبحان اللہ نعرہ تنبیر نعرہ رسالت مولانا فیضا رزا نوری زندبہ زندبہ سبحان اللہ اے کوئی پیار کرے یا نہ کرے اللہ ضرور پیار کیا کرتا ہے کوئی ممتہ دکھائے یا نہیں دکھائے اللہ ضرور اسے جو اپنی رحمت کے سینے سے لگا کر مدد مرمائے اور اگر جو اولادیں ہیں اللہ نے دیئے ہیں یقیناً انہیں نیک بنا کر کے جائیے علماء ہیں عدیث پاک ہے کہ اگر جن کی اولاد نیک ہیں تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے ماں کا انتقال ہو جائے قبر پر کوئی پہنچے یا نہ پہنچے لیکن بیٹا ضرور پہنچے گا اگر نیک بنا کر کے جاؤ گے تو باپ کا انتقال ہو گیا ہے قبر پر یار پہنچے یا نہ پہنچے رشتے دار پہنچے یا نہ پہنچے کنبے والا پہنچے یا نہ پہنچے لیکن بیٹا ضرور جو ہے قبر پر پہنچ جایا کرتا ہے اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے چلے جاؤ اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنا کر کے چلے جاؤ اپنے بچوں کو دین کا قاری بنا کر کے چلے جاؤ اپنے بچوں کو دین کا مولوی بنا کر کے چلے جاؤ اپنے بچوں کو دین کا مفتی بنا کر کے چلے جاؤ جب تمہارا پیٹا تمہارے انتقال کے بعد میں سب سے آگے نکل کر کے تمہاری نمازِ جنازہ پڑھائے گا رب کی رحمت کو جوشہ جائے گا رب کی رحمتِ کاملہ ارشاد فرمائے گی آج میں اس کے گناہوں کو نہ دیکھوں گا آج میں اس کی خطاہوں کو نہ دیکھوں گا آج میں اس کی لگزیسوں کو نہ دیکھوں گا آج میں اس کے بچے کی نمازِ چنازہ کو دیکھوں گا آج اس کے بچے نے صدق دل سے نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھانے کے بعد میں اپنے والدین کے حق میں دعا کر دی ہے ادھر بچے نے دعا کی ہے ادھر اللہ نے جنت سے جوڑا بھیج دیا ادھر اللہ نے جنت سے جوڑا بیٹے کو نیک بنا کر کے چلے جاؤ بیٹے کو نیک بنا ہوگے نا تو بیٹا موبائل اٹھا کر کے پبجی نہیں کلے گا پبجی نہیں کلے گا فری فائر نہیں کلے گا گانے نہیں سنے گا فلمیں نہیں دیکھے گا ڈرامیں نہیں دیکھے گا کسی ایار مکار فریب کاری کی اداکاری کو نہیں اپنائے گا دیکھیں آپ یہ جو ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے یہ تربیت ہے کہاں سے ہیں یہ تربیت ہے موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں سیریل ہمارے بچوں کے جو یہ سامنے چل رہے ہیں بڑی بڑی ٹی ویاں ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی لسی ٹیاں ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہیں بچہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہ وہی فیشن بنانا چاہتا ہے وہی فیشن بچہ جو اُسی فیشن میں ڈھلنا چاہتا ہے اگر کسی کو پھٹی ہوئی پینٹ پینتا ہوا دیکھ لیا آج میرا نوچوان پھٹی ہوئی پینٹ لے کر کے آ رہا ہے کسی کو جو اینا بالکٹنگ دیکھ لی کسی کی تو اسی طرح کی بالکٹنگ ہو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تربیت کا اثر ہے کاش بچوں کے سامنے قرآن کھول کر کے رکھا گیا ہوتا کاش بچوں کی تربیت تھی جو اینا کرائی گئی ہوتی کاش بچوں کو مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کر کے سنائی گئی ہوتی کاش اپنی بچیوں کو جو اینا فاطمہ کی صیرت پڑھ کر کے سنائی گئی ہوتی تو آج ہمارے بچے ہمارے وفادار ہوتے موبائل کو ترکینار کر کے سینے سے قرآن لگا کر کے سینے سے قرآن لگانے کے بعد میں قرآن کو چون کر کے قرآن کو ماتے سے لگا کر کے قرآن کا بو سا لے کر کے سمانے والوں کو بتاتے کہ یقین جانیے مصطفیٰ کی جو ہے محبت میں یہ قرآن ملا ہے مصطفیٰ کی محبت میں ہمیں زندگی ملی ہے اور مصطفیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے کسی دنیا دار کا فیشن میں اپنائیں گے فلم اسٹار کا فیشن میں اپنائیں گے کسی کرکٹ ویکارٹ والے کا جو فیشن میں اپنائیں گے اگر فیشن پر عمل کریں گے تو مدینے والے آقا کے فیشن پر عمل کریں گے اگر کسی کے طریقے پر عمل کریں گے تو مدینے والے نارے تکبیر نارے رسالت سیکی دفروز میاں ساہیب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تبدیل نعرہ رسالت اور بول دیں ذرا سبحان اللہ اپنے بچوں کو ایسا اخلاق دو کہ تمہارے بچے کہیں کہ کسی دنیا دار کے کردار پر عمل نہیں کریں گے بلکہ مدینے والے آقا کے کردار پر عمل کریں گے تمہارے بچے کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کوچ جینا مرنا ہے سب کوچ نبی کے لیے امام شافعی فرماتے میری بستی جہاں میں رہا کرتا تھا اس بستی میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا وہ نوجوان کوئی عالم تو نہیں تھا دین کا قاری دین کا مفتی تو نہیں تھا لیکن اس کے ابانے اسے قرآن پڑھنا سکھا دیا بولیں بولیں اس کے ابانے اسے قرآن پڑھنا سکھا دیا تھا مدرسے میں بھیجا تھا اور مدرسے میں بھیجنے کے بعد میں کہا تب بٹھا کم سے کم قرآن پڑھنا سکھ لے قرآن کی محبت کو اپنے دل میں رکھ لے اللہ اکبر قبیرہ امام شافعی فرماتے ہیں اس کے اپنے اسے قرآن پڑھنا سکھا دیا اب اسے قرآن سے اتنا لگن اور اتنی محبت ہوئی کہ وہ قرآن پڑھتا ہے خالی رہتا ہے کسی دوست کے پاس نہیں بیٹھتا کسی کی قیبت کسی کی چگلی کسی کی برائی نہیں کرتا جب خالی ہوتا ہے نا تو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اتنی قرآن کی تلاوت کرتا تھا اتنی تلاوت کرتا تھا کہ قرآن کی تلاوت کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا تھا مولا کریم تو نے دنیا میں قرآن پڑھنے کی سعادت دی ہے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت دے دینا اللہ اکبر قبیرہ امام شافعی فرماتے ہیں میں حج کے ارکان ادا کرنے کے لئے چلا گیا حسن اتفاق یہ کہ اس کی اور میری ملاقات وہاں بھی ہو گئی امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اسے وہاں بھی ملاقات کرنا چاہا لیکن وہ ملاقات کرنے تیار نہیں ہوتا امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ایک دن ہاتھ پکڑ کر کے کہا جوان میں تو اسے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ جوان کہتا ہے آپ تو جویں قوم کے امام ہیں آپ مسلک کے امام ہیں آپ سے اسی بستی میں بات ہوگی جس بستی میں میں اور آپ رہا کرتے ہیں یہاں جویں حج کے ارکان ادا کرنے کے لئے آئے ہیں آپ بھی ارکان ادا کریں جو ہے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے چھٹایا اور وہ چھلا گیا ایک مسجد میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا متباہ تر قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے کئی گھنٹے ہو گئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے امام شافی فرماتی ہیں کئی بار میرا ادھر سے گزر ہوا میں نے دیکھا اسے مسلسل تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے امام شافی فرماتی ہیں میرا دل نمانا میں اس کے پیچھے چا کر کے بیٹھ گیا میں اس کے پیچھے جا کر کے جیسی بیٹھا اس نے قرآن بند کر دیا اور قرآن بند کر کے کہا اے امام آج مجھے آپ ہی کی ضرورت تھی آج میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں امام شافعی فرماتی ہیں جو نسے ملاقات کرنے تگیار نہیں ہوتا تھا آج وہ میری ملاقات کا مشتات تھا آج وہ نسے بات چیت کرنا چاہتا تھا اس نے قرآن بند کیا اور قرآن بند کرنے کے بعد میں سینے سے لگایا سینے سے لگانے کے بعد میں اسے چھوما چھومنے کے بعد میں سر پہ رکھا اور سر پہ رکھنے کے بعد میں اسے تاک میں رکھ دیا اور تاک میں رکھنے کے بعد میں امام شافعی کی بارکہ میں آکر کے بڑے عدب سے بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں کہا ہے بیٹھنے کے بعد میں اپنی جیب سے چند اشرفیاں نکال کر کے امام شافعی کی گود میں رکھی ہے اور رکھنے کے بعد میں کہا ہے اے امام میں یہاں کسی کو نہیں جانتا آپ کی علاوہ آپ بھی اسی بستی کے ہیں جس بستی میں میں رہا کرتا ہوں اے امام آج زہر کی نماز کے بعد میں میرا انتقال ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ وہ جوان کہتا اے امام آج زہر کی نماز کے بعد میں میرا انتقال ہو جائے گا اور میں یہاں کسی کو جاننے والا نہیں کوئی مجھے یہاں پہچاننے والا نہیں آپ میرے جاننے والے ہیں یہ چند شرفیاں میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھتی ہیں میرے انتقال کے بعد میں میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا اللہ اکبر کبیرہ امام شافعی کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں ادھر زہر کی وقت کا نماز ہوا امام شافعی نے بھی نماز پڑی ہے اس جوان نے بھی نماز پڑی ہے امام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی قیام کیا تھا اس نے بھی قیام کیا میں نے بھی رکو کیا اس نے بھی رکو کیا میں نے بھی سجدہ کیا اس نے بھی سجدہ کیا امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی نماز مکمل کی اس نے بھی نماز مکمل کی جب اس نے سلام پیرانا میں نے بھی سلام پیرا جیسے ہی میں نے سلام پیرا ابھی تک تو وہ سلامت دکھ رہا تھا لیکن سلام پھیرنے کے بعد میں وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے امام فرماتے ہیں میں لپک کر کے اس کے پاس پہنچا ہوں اس کی زبان پر کلمہ اتحابہ ہے اور روح پرواز ہو رہی ہے وہ انتقال کر رہا ہے تارفانی سے تاربقہ کی طرف رہلت کر رہا ہے امام فرماتے ہیں کلمہ تجبہ پڑا اس کا انتقال ہو گیا کفن تفن کر دیا گیا امام فرماتے ہیں چند سال کے بعد میں اسی قبرستان میں جانا ہوا ایک جنازے میں شرکت ہوئی میرے دل نے چاہا یار وہ جوئے نا قرآن کی تلاوت کے بعد میں کہا کرتا تھا رب دنیا میں قرآن پڑھنے کی سعادت دی ہے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت دے دینا دنیا میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت بخشی ہے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت بخش دینا میرے دل نے چاہا امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کی تمنا پوری ہوئی ہوگی یا نہ ہوئی ہوگی اللہ اکبر قبیرہ آج جو قبرستان میں تفن ہونے کے لیے آ رہا تھا اس نے اتفاق یہ تھا کہ اس کی قبر بھی اس قبر سے ملا کر کے کھو دی گئی جس کی وجہ سے اس کی قبر گر گئی اب قبر گرینہ لوگ بھاگے بھاگے امام کی بارگاہ میں پہنچے امام شافعی کی بارگاہ میں پہنچے کہا حضور آپ مسئلہ کے امام ہیں آپ قوم کے امام ہیں آپ ہمیں لاستا بتائیں ہم قبر کو درائے تھے دوسرے کی قبر گر گئی ہے اللہ اکبر قبیرہ امام شافعی دوڑے دوڑے بھولے جو اے نا اس قبر کے پاس میں پہنچے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہی قبر ہے جس قبر کو امام شافعی ہے جس قبر بستان میں امام شافعی سے تفنہ کر کے گئے تھے امام مسکرائے مسکرانے کے بعد میں دھیرے دھیرے اس کی قدم اس کی قبر کے طرف قدم بڑھائی ہے قدم بڑھانے کے بعد میں اس کی قبر میں جھاک کر کے دیکھا ہے اے جد بڑا کے زندہ دل سنی مسلمانوں نقطہ لے کر کے جاؤ جملہ لے کر کے جاؤ اللہ دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے نیک بندوں کی اللہ دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے سچے اور اچھے بندوں کی لوگ کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اس لائک پن کر کے تو دیکھو اللہ دعا قبول کر لے گا جو خالق و مالک سترماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہو وہ تمہاری دعا قبول کیوں نہ کرے گا امام فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ اس کی قبر کی طرح بڑا میں نے قبر میں چھاک کر کے دیکھا ہے اور جب میں نے قبر میں چھاک کر کے دیکھا تو اس کا کفن بھی سلامت تھا وہ بھی سلامت تھا اور وہ اپنی قبر میں بیٹا تھا اور خالی بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی آگے قرآن رکھا تھا اور قرآن رکھا ہی نہیں تھا بلکہ وہ قرآن کی دلاوت کرتا چلا جا رہا تھا کرتا چلا جا رہا تھا امام فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر کے مسکر آیا اور مسکرانے کے بعد میں فرمایا امام اب تو تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اللہ سبحانہ علیہ وآلہ تم دیکھنا چاہتے تھے کہ میں قبر میں قرآن پڑھ رہا ہوں یعنی پڑھ رہا ہوں یہ قبر کا گرنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ نے جو تمنا کی تھی اللہ نے اسی وجہ سے قبر کو گرائیا ہے اور آپ کو دکھا دیا ہے تاکہ زمانے والے سبق لے لیں جو قرآن دنیا میں پڑھتے ہیں اگر وہ قبر میں متمنی رہے قرآن پڑھنے کے تو اللہ قرآن پڑھنے کی سعادت انہیں دنیا میں بھی دیا کرتا ہے اور قبر میں بھی دیا کرتا ہے میں نے آپ درات کے سامنے کریمہ پڑھی تھی وَبِلْ وَالِدَيْنِ عِسَانَةِ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سنوک کریں اچھا برطاؤ کریں اور والدین کے پاس پہ اگر کوئی اولاد ہے تو اسے نیک بنائیں اور نیک بنا کر کے چلے جائیں تمہارے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دعا فرمائے اگر میرے بولنے میں کوئی صدقت لسانی ہو گئی ہو عالی رسول اور علماء کو اور عام کو گوا بنا کر کے توبہ کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ جو ایک کل میں تنقبہ باواز بلند پڑھئے لا الہا اللہ محمد رسول اللہ صدقہ لین نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضای احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر تسیدہ نور کا اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں بیرانہ بہت روئے گی میرے بار میری شامی تنہائی بھوپ کی سیرے چمن بھول چنے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں کل چند کے را آباد رہے وما توفیق اللہ بلہ السلام علیکم ورحمت اللہ